سلام علیکم دوستو ہوا کچھ یوں کہ کچھ دنوں پہلے جو بریٹیش ہائی کمیشنر ہیں کرسچن ٹرنر وہ نکلے مارننگ واک پہ اور پھر اس کے بعد ان کو دکھا کچھ کچھرہ وغیرہ مرگلہ ہیلز پہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ کچھرہ کو سمیٹا ایک ڈسٹ بین میں ایک بکٹ میں رکھا رکھنے کے بعد جو ہے انہوں نے تصویر لی اور تصویر کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں پوسٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد ایک ٹانٹ بھی کیا کہ صفائی نفص ایمان ہے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ٹیگ کر دیا یا مینشن کیا ڈی سی اسلام آباد کو یہ ساری صورتحال کہ بھائی کتنا کچھرہ ہے اسلام آباد میں اگلے دن ہوا یہ کہ ڈی سی اسلام آباد جو ہیں وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے وہ جو ہے کچھرہ اٹھایا انہوں نے اور اپنے ٹیم کو لے کر پہنچے اور کچھرہ اٹھایا وہ تو کچھرہ اٹھا رہے تھے لیکن ان کے جو ساتھ جو لوگ تھے موبائل میں تھے ان کے پاس اور وہ پکچرز لے رہے تھے ڈی سی صاحب کی تو لگ ایسے راہ تھا کہ ڈی سی صاحب کچھرہ اٹھا رہے ہیں اور ڈی سی صاحب کے کوئی اور اٹھا رہا ہے مطلب ایک پلانڈڈ سے چیز لگی ہے اور اوویسلی پلانڈڈڈ ہی تھی وہ جس طریقہ سے پکچرز لے رہے تھے پلانڈڈ یہ تھا پرابلم اس پہ نہیں تھا پرابلم یہ تھا کہ ڈی سی صاحب نے جس طریقے سے ری ایکٹ کیا وہ پرابلم تھا جسی صاحب جو ہے وہ ان کا چونکہ ان کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور ٹویٹر ڈپلومیسی جو ہے وہ ڈونالڈ ٹرم صاحب نے شروع کی تھی اور پوری دنیا جو ہے وہ اب اس پہ چل پڑی ہے ٹویٹر پہ ہی سب کام ہو رہے ہیں اور ٹویٹر پہ ہی سب کچھ پولیسیز بھی بن رہی ہیں اور سب کچھ اب ٹویٹر پہ ہی ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہماری تم خامیہ دکھاؤ گے اب تو انہوں نے کہا کیا کہ کوئی یوکے کی کوئی کسی پارک کی پکچر جو ہے وہ بھی انہوں نے مینچن کی اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں بتاؤ گے کہ ہم گند ہیں یہ دیکھو آپ بھی گندے ہو مطلب اگر کوئی آپ کی رہنمائی اگر کرے کوئی یہ چاہے کہ آپ کو آپ کے جو مس منجمنٹ کہہ لیں آپ یا جو آپ کی جو رسپونسیبیلٹی ہے اس کو اگر آپ ہائلائٹ کرے کہ آپ کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے اس کے اگینسٹ میں آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا مجھے غلط کہہ رہا ہوں آپ خود بھی غلط ہو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی کارکردگی سے رسپونڈ دو نہ کہ آپ ایک اور چیز یہ بلکل وہی منڈیلٹی ہے جو کہ کسی بھی پاکستان کے کسی بھی جو پارٹی ورکرز کی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹی ورکر کسی چیز کو مینچن کرتا ہے کہ بھائی آپ کے لیڈر یہ خامیہ ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا تو تمہارے لیڈر میں بھی تو یہ خامیہ ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ عمران خان خود مینچن گیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں پہ وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں پہ اس کا فقدان ہے کہ ہمارے ہاں پہ کوئی سیلف کریکشن نہیں ہے اور اگر کوئی آپ کو کچھ بہتر بتانے کی کوشش کرے تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا نہیں آپ میں بھی یہ خامیہ ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ہماری پولیڈیجنز میں بھی یہ ہے بیوروکریسی میں بھی یہ ہے اور آور آل سوسائٹی میں بھی یہ چیز اگزسٹ کرتی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سیول سروس بھی کر لیتے ہو تو آپ سیول سرونٹ شاید سیول سرونٹ آپ بن جاتے ہو لیکن سیوک سینس آپ میں شاید پھر بھی نہیں آتی ہے جو چیز ڈی سی صاحب نے ایک طرح سے ٹانٹ کیا برٹیش ہائی کمیشنر کو یوں کہ کسی پارک کی پکچر جو ہے وہ بتا کے تو کہا کہ یہ دیکھو آپ کے ملک میں بھی گند ہے ہمارے ملک میں گند نہیں آپ کے ملک میں بھی گند ہے تو ڈی سی صاحب کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ وہ جو انہوں نے پارک کا گند دکھایا وہ این ممکن ہے کہ وہ کوئی پرٹیکلر ایونٹ ہوا ہوگا اور پرٹیکلر ایونٹ کے تھوڑے ہی دیر کے بعد کی پکچر ہوگی کیوں کی وجہ یہ ہے کہ یوکے میں لوکل باڈیز کا سسٹم بڑا سٹرونگ ہے یوکے میں ڈیویلوشن آف پاور ہے بڑا سٹرونگ بڑا اچھے طریقے سے یوکے میں سسٹم ہے آپ کے کنٹری میں نہ ڈیویلوشن آف پاور ہے آپ کی کنٹری میں نہ لوکل باڈیز کا سسٹم ایگزسٹ تو کرتا لیکن فعال نہیں ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے اور تیسرا وہاں پہ گوڈ گورننس ہے آپ کے یہاں پہ گوڈ گورننس نہیں ہے آپ کے یہاں پہ وہاں پہ ایک عام شخص کو اتنی پاور ہے کہ وہ میئر کو جا کے بول سکتا ہے کہ یہ یہ ایشیوز ہیں میرے لیکن ہمارے یہاں پہ میئر تو دور کی بات جو ایک اسسٹنٹ کمیشنر ہے اس کے بھی اگر آپ نے آفیس میں جانا ہے تو اس کے بھی پی اے سے آپ نے پہلے پرمیشن لینی ہے وہ ٹائم دے گا کیونکہ ایسی سب بہت زیادہ مصروف ہیں کیونکہ کام اتنا زیادہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بیچارے مصروف ہی اتنے زیادہ ہیں سر کھو جانے کی انہیں فرصت نہیں ہے تو ہمارے ہاں پہ یہ یہ چیزیں ہیں تو اگر آپ کمپیر کر رہے ہو تو کمپیر کرو جو کہ کمپیر کرنے کے قابل ہو آپ کے سسٹم میں آپ کی پرفارمنس میں آپ کی ڈیلیورنس میں بہت زیادہ فرق ہے جس طریقے سے آپ ڈیلیور کرتے ہو جس طریقے سے ہمارا جو پورا گورنمنٹ کا سٹرکچر ڈیلیور کرتا ہے اس کا اور جو گورنمنٹ سٹرکچر یوکے میں ہے کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس کا کوئی اس کے آپ قریب قریب بھی نہیں ہو اس کے تو کمپیرزن تو بنتا ہی نہیں ہے اچھا پھر بات کر لیتے ہیں ہم جو برٹیش ہائی کمیشنر ہیں کرسٹین ٹیرنر اگر یہی حرکت وہ انڈیا میں اگر کرتے ہیں تو انڈینز ان کی ٹھیک ٹھیک کلاس لے لیتے ہیں بہت زیادہ انڈینز وہ اپنی کنٹری کو اون کرتے ہیں کوئی بھی باہر کا شخص اگر کوئی چیز ہائلیٹ کرتا ہے تو انڈینز سارے جو ہے وہ چونکہ وہ ایک نیشنلیزم ان میں بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں پہ نیشنلیزم اتنا زیادہ اگزیسٹ نہیں کرتا ہمارے یہاں پہ اور زیادہ بہت سارے پروبلم سان جس کے وجہ سے ہمارے یہاں پہ نیشنلیزم اتنا زیادہ اگزیسٹ اس اس کونٹیٹی میں یا اس انٹینسٹی کے ساتھ اگزیسٹ نہیں کرتا جتنی کے انڈیا میں کرتا ہے تو جو برٹیج ہائی کمیشنر ہیں کرسٹین ٹیرنر صاحب ٹھیک ہے آپ نے ایک چیز کو ہائلیٹ کیا لیکن ہائلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ٹویٹر پہ اس کو لگایا ٹویٹر پہ لگانے کا مقصد آپ کا صرف اور دنیا کے سامنے پاکستان کا ایمیج کو آپ نے ڈیمیج کیا کیونکہ ٹھیک ہے ایک چیز غلط ہوئی آپ یہ چیز ڈائریکلی ڈی سی اسلام آباد کو اپروچ کر کے بھی کہے سکتے تھے اور یقیناً آپ اپروچ کر سکتے ہیں کر سکتے تھے انہیں لیکن آپ نے اس کو اپروچ نہیں کیا لیکن آپ نے جو ہے وہ ٹویٹر پہ ڈال دیا چاکہ تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ یہ دیکھے تو آپ نے بھی کوئی ڈیپلومیٹیکلی کوئی آپ نے اچھی حرکت نہیں کی ہے تو اس چیز کو بھی کنڈیم ہمیں کرنا چاہیے اور جس طریقے سے ڈی سی صاحب نے جو رییکٹ کیا اسے بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی یہ رسپونسبل یا معاشروں کی پہچان نہیں ہوتی یہ ایک سینسبل معاشروں کی پہچان نہیں ہوتی کہ آپ ایک چیز جو کہ برا ہو رہا ہے اس کو ہائلائٹ کریں اور صرف اس چیز سے نل ان وائڈ کر دیں کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے غلط کو غلط سے نل ان وائڈ نہیں کیا جا سکتا یہ چیز جو ہے وہ آئی تینک کہ ڈی سی اسلام آباد کو بھی سوچنی چاہیے تھی